ڈلی ہائی کورٹ سے سی ایم کے جیوال کو بڑا جھٹکا لگا ہے گروبار کو کورٹ نے کہا کہ انہیں گرفتاری سے راحت نہیں ہے دراصل ایڈی کے سمن پر کے جیوال پوچھتاچ کے لئے نہیں پہنچ رہے تھے انہوں نے کورٹ سے اس بات کی شورٹی مانگی تھی کہ اگر وہ پوچھتاچ کے لئے جاتے ہیں تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اس پر کورٹ نے کہا کہ سمن کی جواب میں کے جیوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان کی گرفتاری پر روک نہیں ہے ایڈی کے سمن کے ماملے میں دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال کے خلاف دلی ہائی کورٹ نے ایڈی سے سبوت مانگے اس کے بعد ایڈی کے عدکاری سبوت لے کر جج کے چیمبر میں پہنچے سبوتوں کی فائل کو اب جج دیکھ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ سبوت دیکھنے کے بعد جج آج ہی اس ماملے میں کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں دراصل سی ایڈی کے جیوال نے ایڈی کے سمن کے ماملے میں دلی ہائی کورٹ کا رک کیا تھا سنوائی کے دوران پرورتن ادشالے ایڈی کے نوٹسوں کے بعد دلی سی ایڈی کے جیوال نے پوچھتاچ کے لیے آنے سے پہلے گرفتار نہ کرنے کی گارنٹی مانگی تھی سی ایڈی کے جیوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگوی نے کہا کہ کیج جیوال ایڈی کے سامنے پوچھتاچ کے لیے آئیں گے لیکن کورٹ میں ایڈی میں کہیں کہ ان کے خلاف کوئی دنداتمک کاریواہی نہیں کی جائے گی کورٹ کی پروسیڈنگ میں سوال اٹھا کہ سمن سنوائی یوگی ہے کی نہیں اس پر ایڈی نے کہا کہ سمن سنوائی یوگی ہے یا نہیں اس بات پر سنوائی 22 اپریل کو ہوگی اس کے لیے 22 اپریل کی تاریخ تیع کی گئی ہے ایڈی کی اور سے کہا گیا کہ آپ انترم آدیش کو پور پرمان یعنی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کی طرح نہیں لے سکتے ہیں ایڈی نے پروٹیکشن دیے جانے کے لیے دیے گئے آدیشوں کا حوالہ دینے پر کہا کہ انترم راحت کے آدیش کو نیم نہیں مانا جا سکتا کورٹ نے ایڈی سے پوچھتاچ کی آپ سمن کے بعد سمن بھیج رہے ہیں آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا کون روک رہا ہے ایڈی کے وکیل ایڈی ایس وی راجو نے کہا کہ ان کو پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم گرفتار کرنے کو ان کو بلا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے دلی ہائی کورٹ سے سی ایم کے جیوال کو بڑا جھٹکا لگا ہے گروبار کو کورٹ نے کہا کہ انہیں گرفتاری سے راحت نہیں ہے دراصل ایڈی کے سمن پر کے جیوال پوچھتاچ کیلئے نہیں پہنچ رہے تھے انہوں نے کورٹ سے اس بات کی شورتی مانگی تھی کہ اگر وہ پوچھتاچ کیلئے جاتے ہیں تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے اس پر کورٹ نے کہا کہ سمن کے جباب میں کہ جیوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان کے گرفتاری پر روک نہیں ہے ایڈی کے سمن کے ماملے میں دلی کے مکہ منتری اربن کے جیوال کے خلاف دلی ہائی کورٹ نے ایڈی سے ثبوت مانگے اس کے بعد ایڈی کے عدیکاری ثبوت لے کر جج کے چیمبر میں پہنچے ثبوتوں کی فائل کو اب جج دیکھ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ثبوت دیکھنے کے بعد جج آج ہی اس ماملے میں کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں دراصل سی ایڈی کے جیوال نے ایڈی کے سمن کے ماملے میں دلی ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا سنوائی کے دوران پرورتر ندیشالے ایڈی کے نوٹسوں کے بعد دلی سی ایڈی کے جیوال نے پوچھتاچ کے لئے آنے سے پہلے گرفتار نہ کرنے کی گارنٹی مانگی تھی سی ایڈی کے جیوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگوی نے کہا کہ کے جیوال ایڈی کے سامنے پوچھتاچ کے لئے آئیں گے لیکن کوٹ میں ایڈی یہ کہے کہ ان کے خلاف کوئی دنداتمک کاریواہی نہیں کی جائے گی کوٹ کی پروسیڈنگ میں سوال اٹھا کہ سمن سنوائی یوگے ہے کی نہیں اس پر ایڈی نے کہا کہ سمن سنوائی یوگے ہے یا نہیں اس بات پر سنوائی بائیس اپریل کو ہوگی اس کے لئے بائیس اپریل کی تاریخ تائے ہوئی ہے ایڈی کی اور سے کہا گیا کہ آپ انترم آدیش کو پورف پرمان یعنی پریسیڈنٹ کی طرح نہیں لے سکتے ہیں اس جی نے پروٹیکشن دیے جانی کے لئے دیے گئے آدیشوں کا حوالہ دینے پر کہا کہ انترم راہت کے آدیش کو نیم نہیں مانا جا سکتا کوٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ آپ سمن کے بعد سمن بھیج رہے ہیں آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا کون روک رہا ہے ایڈی کے وکیل اس جی اس وی راجو نے کہا کہ ان کو پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم گرفتار کرنے کو ان کو بلا رہے ہیں